سمران خان کا کوئی میرے سے آدھی بھی قربانی دینے والا ہے تو میرے سامنے لے کے آؤ اس کو خان صاحب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کسی نے علیم خان سے آدھی بھی قربانی دیا اگر پوری طریقہ انصاف میں اس کا نام لے کے دکھائیں آج دو ہزار اٹھارہ میں میں نے ایم پی اور ایم ایس سیٹ پہ الیکشن لڑا ایم پی ایس سیٹ پہ میں ایم پی بن گیا ایم ایس سیٹ پہ میں ہار گیا یہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں پچیس جولائی کے بعد چھبیس جولائی کو ریزلٹ نکلا اٹھائیس جولائی کو مجھے نیب سے پہلا نوٹس محصول ہو گیا اکتیس جولائی کو مجھے دوسرا نوٹس آ گیا تین جولائی کو مجھے تیسرا نوٹس آ گیا سات جولائی کو مجھے چوتھا نوٹس آ گیا ایسا کون سا میں نے کارنامہ کر دیا تھا پچیس جولائی ایم پی ای بننے کے بعد کہ آپ نے مجھے داستنوں کے اندر چار دفعہ نیب کے دفتر بلایا میں تو دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک کچھ بھی نہیں تھا میں تو نہ کونسلر تھا نہ ناظر تھا نہ ایم پی ای تھا نہ وزیر تھا تو میری کونسی ایسی گلتی تھی جو کہ آپ کو میرے ایم پی ای بننے کے بعد ایک دم یاد آئی کہ مجھے اگلے پندرہ دن میں آپ نے چار بار دفتر بلایا نیب کے خان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ دوسروں کو تمگے دے رہے ہیں گداری کے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ نے بزدار کو بنانا تھا مجھے نیب کے پاس بجوانے کی کیا ضرورت تھی آپ مجھے اپنے پاس بلاتے اور کہتے ہیں علیم خان میں آپ کو نہیں لگانا چاہتا اور یہ جتنے طریقے انصاف کے کارکنانے ذرا مجھے اس کا جواب دیں مجھے چار بار نیب میں کیوں بلائیا گیا جبکہ میں نے چھبیس جولائی سے پہلے تو کبھی نیب کا دفتر بھی نہیں دیکھا تھا مجھے کبھی کوئی آج تک نوٹس ہی نہیں آیا تھا مجھے کوئی لیٹر بھی نہیں آیا تھا اور پھر جب میں آخری بار ڈی جی کے کمرے میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ ساتھ ٹی وی لگا تھا ڈی جی صاحب سامنے بیٹھے تھے میں ادھر بیٹھا تھا اور ادھر ایک ٹی وی لگا تھا دیوار پہ اور اس کے اوپر آ رہا تھا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا یہ چوتھی دفعہ جب میں نیب کے دفتر گیا تب کی بات بتا رہا ہوں تو میں نے ڈی جی صاحب جو سامنے بیٹھے تھے میں نے ان کو کہا کہ جنابے والا اب تو میری جان چھوڑ دیں اب تو جس نے سی ایم بننا تھا بن گیا ہے یہ حقائق عوام سنیں یہ جو لبادے اڑے ہوئے ہیں سچائی کے نئے پاکستان بنانے کے میں سارے کھولوں گا سب بتاؤں گا اصل کیا ہے چار بار مجھے دفتر بلائے جاتا ہے اور آخری بار دفتر میں جب وہ پڑھتا ہے تو ڈی جی صاحب بھی اصلے لگے آگے سے میں نے ان کو کہا آپ مجھے جانے دیں اب نہ آپ کو مجھے بلانے کی ضرورت ہے نہ مجھے آنے کی ضرورت ہے اس کے بعد چھے مینے مجھے کوئی لیٹر نہیں آیا دوبارہ کوئی پیشی نہیں ہوئی چھے مینے بعد پھر عثمان بزدار صاحب کے لیے آگیا کہ ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے جیسے ٹی وی پہ خبر ٹکر چلتا تھا مجھے نوٹس آگیا مجھے پھر بلا لیا گیا میں نے آپ کے دفتر پہنچا فروری میں انہیں نے مجھے وہیں بٹھا لیا سو دن اس کے بعد میں جیل میں رہا میں عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب وہ کرپشن جو میں نے چھ مینے میں کی تھی وہ آپ قوم کے سامنے لے کے آئیں جس کی بریاد پہ مجھے جیل میں ڈالا گیا اگر میرے خلاف اتنے ثبوت تھے تو آج تک ریفرنس کیوں نہیں بنا کیوں میں انویسٹیگیشن میں جیل کے اندر چلا گیا اور سو دن جیل پہ باہر نکلا تب بھی آج تک انویسٹیگیشن کی انویسٹیگیشن ہے وہ کیوں ریفرنس نہیں بنا میرے خلاف کیا ثبوت ہے آپ کے پاس لائے قوم کے سامنے دکھائیں قوم کو کہ یہ علیم خان کی بے ایمانیہ تھی یہ کرپشن تھی یہ وزیر بنا اس رہے یہ مرات لئی ہیں یہ پیسے کھائی ہیں یہ رشوتے کھائی ہیں لائے قوم کے سامنے خان صاحب اگر آپ سچے ہیں آئیں میرے سامنے بیٹھے میرے ساتھ کریں قوم کا مقابلہ میں بھی آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں قوم کے سامنے اگر میں جھوٹا ہوا میں قوم کے سامنے جا گئے اپنے آپ کو گولی ماروں گا نہیں تو عمران خان اممت کرے عمران خان بایر نکلو آؤ میرے سامنے کرو میرے سامنے مقابلہ بات کرتے ہو تم نئے پاکستان کی یہ جو بزدار تم نے یہاں لگایا تھا کیا میں نے یہاں پہ لومے نہیں بتایا کہ بزدار یہاں کیا کر رہا ہے یہاں تین تین کروڑ اوپے میں ڈی سی لگتے تھے میں آپ کے پاس گیا ہوں جا کے خان صاحب میں نے آپ کو بتائی ہے یہ باتیں یہاں پہ کمیشنر لگانے کا الگ ریٹ ہے ایس پی لگانے کا الگ ریٹ ہے کوئی تبادلہ نہیں ہوتا جبکہ سی ایم سیکرٹریٹ میں پیسے نہ دیے جائیں کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا کیا آپ کو جنسیاں یہ رپورٹیں نہیں دے رہی تھی فرقہ کیا کردار تھا یہاں پہ کہاں پیسے جاتے تھے کیوں نہیں بتاتے قوم کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھی اور آپ ہمیں سمجھاتے ہیں نیا پاکستان آج آپ نے پرویز علائی کو ایک سو تراسی میمبران ہے پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں ایک سو تراسی میمبران میں سے آپ کو کوئی ایک اپنا ساتھی نظر نہیں آیا کوئی ایک کارکن نظر نہیں آیا کوئی ایک شخص اس قابل نظر نہیں آیا کہ وہ آپ اس کو کہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے اور یہ ہمارا قائد ہوگا آپ نے پرویز علائی سے صرف پانچ ووٹ ایم این اے کے لینے کے لیے وہ پرویز علائی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے وہ پرویز علائی یہ آپ کا نیا پاکستان یہ نیا پاکستان میں آپ نے بنیاد رکھی یہ آپ قوم کو دکھا رہے ہیں سب سے بڑا ڈاکو کس نے کہا ہے میں نے نہیں کہا کبھی پرویز علائی کو سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا یہ جناب نے کہا ہے آپ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے آج آپ اس کی جماعت کے سارے کے سارے ایک سو تراسی ووٹ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غددار ہیں ہم غددار ہیں پرویز علائی کو ووٹ ڈالنا ہم غددار ہیں پرویز علائی صاحب کو اگر ووٹ ڈالنا تھا خان صاحب یہ چھبیس سال جو مومنٹ ہے اس کی ضرورت کیا تھی پرویز علائی صاحب تو پچھلے چالیس سال سے حکومتیں کر رہے ہیں انہی کے ساتھ مل جانا تھا آخر میں اگر پرویز علائی کے پانچ ووٹوں کے لیے سب کیا اور اس میں سے میں سلام پیش کرتا چوزی شجاہد حسین کو اس کا بیٹا جو ایک محبے وطن باپ کا اور ایک سچے باپ کا بیٹا ہے اس نے جا کے اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہوا اس کو بھی کہیں غددار کونہ غددار چیمے کو بھی ہم تو غددار بن گے تو آپ کو جس نے ووٹ نہیں ڈالا کہیں چیمے نے پیسے لے لی ہیں کہیں سالک نے پیسے لے لی ہیں ہمت کرو کہو آج جو آپ نے یہاں پہ بزار لگایا ہوا ہے مولو سلائی نے جس پہ پانچ پانچ چھے کروڑ پہ کی بولیاں دی جا رہی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ کم از کم پچاس بلدے ایسے ہیں جن کو وہاں پہ آفر آئی ہیں اور وہ جو وہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگوں نے بکنا ہے علیم خان پہ لگا الزام کے اس پہ پیسے لے لی ہیں کوئی لگائے تو صحیح کتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ کے ساتھ جب آپ گالیاں دیتے تھے پرویزلائی کو تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا اور آج آپ کے ساتھ مل گیا تو وہ نئے پاکستان کی بڑیاد رکھ رہا پنجاب میں اب نئے پاکستان جو ہے وہ پرویزلائی صاحب بنائیں گے افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کے اوپر اور افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو کوئی اصلیت کا حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے دل دکھتا ہے ہم بھی اس جذبے کے تحت اس پی ٹی آئی میں آئے تھے میں نے دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار اٹھارہ کا بڑا مشکل وقت نکالا ہے کھڑا رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایک دن گزارہ کیا ہے یہاں پہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ٹارگٹ بنایا گیا تو وہ علیم خان تھا پنجاب میں میں ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹا آج آپ کہتے ہیں پرویزلائی کو ووٹ نہیں ڈال رہا یہ گھدار ہو گیا یہ پرویزلائی کے بات میں نے آپ کو منتے کر کے کہا تھا کہ پرویزلائی کے ساتھ وہاں پہ سیٹ ریجسمنٹ کر دیں اگر پی ٹی آئی نے وہاں پہ گجرات میں سیٹیں جیت رہی ہیں میں تھا جس نے کہا تھا آپ سیٹ ریجسمنٹ کریں خان صاحب آپ تو اُدھر مجھے جو باتیں کہتے تھے یا بتاؤں کہ ہم کو پرویزلائی کے بارے میں کیا کہتے تھے کیسے بدلتے ہیں یہی تو وہ فرق تھا جس کے لئے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے تو اتنی بڑی تحریک چلانے کی ضرورت کیا تھی پانچ سیٹے تھی ان کے پاس اس میں سے بھی دو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دال رہے تو تین ووٹر کے لیے آپ نے یہ سب کچھ کیا آج آپ کے پاس اکثریت نہیں آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی آج آپ میری تصویر لگا لگا کہتے ہیں یہ امریکن ایمبیسٹر کو مل رہا خان صاحب میں امریکن ایمبیسٹر کو آپ کے گھر ملا تھا آپ کے ساتھ تو کیا کہوں آج آپ بھی گھردار تھے امریکن ایمبیسٹر کو ملے اور میں تو کوریا کے سفیر کو بھی ملتا ہوں میں تو آسٹریلیان سفیر کو بھی ملا ہوں میں تو جو سعودی سفیر ہے اس کو بھی ملتا ہوں میں یو اے کے سفیر کو بھی ملتا ہوں تو کیا یہ گھردار ہیں سارے اور جب آپ ملتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں تھے کیا آپ امریکن ایمبیسٹر کو نہیں ملتے تھے کیا آپ یو ایمبیسٹر کو نہیں ملتے تھے کیا آپ ای ایو کے ایمبیسٹر کو نہیں ملتے تھے اس دن غدار تھے کیسی باتیں کرتے ہیں آپ وہ یہاں پہ ایک آکے ایم پی ای کو ملتا ہے آپ کہتے ہیں اس کی تصویر لگا دی یہ ایک ایم پی ای پوری حکومت گرائے گا اب وہ کل کسی کانسلر کو مل جائیں آپ اس کو بھی غدار بنا دیں کہ وہ کانسلر جو ہے امریکہ کے ساتھ مل گیا تو خدا کا ہی خوف کر لیں ہمیں آج تا جتنے ایمبیسٹر ملے ہیں ہم ان کو اب غدار کہنا شروع کر رہے ہیں اس ملک کے اوپر رحم کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کرکٹ میچ تب تک کھیلیں گے جب تک آپ جیت رہے ہوں اور جس دن آپ کی پسند نہیں ہوگی آپ وٹے اٹھا کے بھاگ جائیں گے اور آپ کہیں گے یہ سپورٹسمنٹ پی رٹ ہے آپ میں الیکشن ہو رہا ہے قانون کے تیعت ہو رہا ہے آپ نے اسمبلی توڑنی تھی توڑ دیتا ہے پہلے کس طرح روکا تھا آپ کو آپ کے خلاف جب عدم اعتماد پیش ہو جائے آپ اسمبلی نہیں توڑ سکتے یہی آئین کہتا ہے یہی قانون کہتا ہے یہ کون سا حصول ہے کہ جناب یا تو ہماری طرح نہیں تو چلو وکٹے اٹھاؤ اور بھاگو یہاں پہ آپ نے کرا دی کال آپ کے نمبر پورے نہیں تھے پوری قوم نے دیکھا یہاں ہمارے پاس سارے صافی بیٹے ہیں سب نے گنی ہے وہ گنتی وہ وان نائنٹی نائن بندے جو اندر بیٹے ہوئے تھے وہ وان نائنٹی نائن آپ کے مخالف ہے آپ کو تو ایک سو چھہسی ہمیں سارے ووٹ چاہیے آپ کے خلاف ووٹ ڈال رہے ہیں اور میں پوری قوم کے سامنے وعدہ کر رہا ہوں جس دن میں ووٹ ڈالوں گا اس کے دو منٹ کے اندر اندر اپنا ساتھ استیفہ دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی ایم پی ای سیٹ کی مجھے کوئی پرواہ نہیں میں سینئر وزیر سے ہٹا ہوں کتنے لوگ ہیں جو خود وزیاروں سے ہٹ کے جاتے ہیں ہٹ کے دکھایا ہے اگر میرا حصول دیں آج میرے پاس ایک ایک میسیج پڑھا خان صاحب آپ کا جو آپ کو میں نے عثمان وزیار کے بارے میں لکھا ہے اور آپ نے مجھے جو اس کے جواب دی ہیں ساری قوم کے سامنے میں بلے کے آوں گا ایک ایک کرپشن میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو ایک ایک بات بتائی ہوئی ہے یہ میسیجز اس میں محفوظ ہیں پوری قوم کے سامنے آئیں گے شیشے کے گھروں میں بیٹھ کے مت کسی کو پتھر مارو جتنا علیم خان آپ کو جانتا ہے کوئی نہیں جانتا جتنی مجھے آپ کے بارے میں بالومات ہے کسی کو نہیں ہے چپوں کہ جب کسی کے ساتھ چلو تو تھوڑی لحاظ ہوتی ہے تھوڑی شرم ہوتی ہے شرم آتی ہے آپ کو تو کوئی شرم ہی نہیں آئی کہ آپ نے اپنے اتنے مخلص ساتھی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا یہ آپ کی نیا پاکستان کی بنیاد جنگیر ترین کی بیٹیوں کے خلاف آپ نے پڑچے کرا دیئے وہ جنگیر ترین جو آپ کے لیے دن رات میند کرتا تھا کوئی مروت ہے دنیا میں کوئی چیز کوئی شرم ہے دنیا میں چیز اور آپ مجھے آج ٹیک کر رہے ہیں غدار ہوں جتنا میں لائل ہوں اس ملک کا کو مجھے لا کے سامنے دکھائے جو آپ کے ساتھ ہے وہ محبے وطن اور جو آپ کے خلاف ہے وہ غدار ہے آپ مامے ہیں پاکستان کے آپ چلائیں گے پاکستان باقی پوری دنیا مر جائے لوگوں کے سامنے آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں لبادہ اڑا ہوا ہے میں جتنی دیر زندہ ہوں میں اپنی قوم کے سامنے سچ بولوں گا اور ایک میں کسی میں ہمت ہے لائے کے لائے کوئی چیز میرے خلاف ہے میں پوری قوم کے سامنے چیلنج کر رہا ہوں آج نکال کے لائے علیم بھانے کو رشوت لی ہے نکال کے لائے کوئی فائدہ لی ہے نکال کے لائے کوئی چیز میرے مجھے آج تک ملی ہے میں نے کوئی فائدہ لیا ہو آپ مجھے پکڑ کے جیل میں دے دیں صرف اس لیے کہ میں بزدار کے خلاف ہوں آپ کو کیا چاہیے آپ کو وہ لوگ چاہیے جن کی نہ کوئی اکل ہو نہ سمجھو اور وہ کرپٹ بیمان ہو تاکہ وہ آپ کے نیچے لگے رہے آپ کے سامنے کچھ نہ بول سکے میں وہ نہیں ہوں میں بولوں گا اور سچ بولوں گا اور پوری قوم کے سامنے بولوں گا اور جس میں حمد ہے آگے میرا سامنے کرے آخر میں میں اپنی پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں میں نے بڑی وفا سے اور بڑی محنت سے اور اپنے تمام وسائل کو اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہوئے طریقہ انصاف کا ساتھ دیا ہے جتنی میں نے محنت کی ہے جتنی میں نے کوشش کی ہے وہ صرف اور صرف ایک امید کے لیے تھی ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان کی شکل میں نیا پاکستان بنے گا اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے جس شخص کے لیے اپنے زندگی کے دس سال لگائے وہ اس قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور جس کو دکھایا جا رہا ہے اللہ الحق ہے اللہ سب کے سامنے لے کے آئے گا جو کسی کے اندر پشیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ دکھائے گا لوگوں کو جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں سب کو دکھا گئے پھر اپنے پاس بلاتا ہے جو اصلیت ہے وہ ساری قوم دیکھے گی مت مجھے کوئی بتائے کہ محبے وطن کون ہے مجھے سب پتا ہے کیا کیا ہوتا رہا ہے کس کس طرح ہوتا رہا ہے کون کون کیا کیا حرکتیں کرتا رہا ہے یہ جو تین بیوروکریٹ چار بیوروکریٹ پنجاب میں رہے ہیں یہ جن دن پکڑے جائیں گے ساری قوم دیکھ لے گی جب چار بیوروکریٹ پکڑے جائیں گے پتا لگ جائے گا کس نے کیا کیا سارا سچ پتا لگ جائے گا ساری کرتود سامنے آ جائیں گی آپ سب کا بہت شکریہ علیم خان کا مستقبل کیا ہوگا پاکستان کی سیاست میں پنجاب کی سیاست میں ایکٹیولی رول پلے کریں گے علیم خان کا مستقبل علیم خان کا مستقبل جو ہے وہ جو میرے اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی میں پاکستان کی خدمت کے لیے جو میرا رول ہو سکا وہ میں کرتا رہوں گا عمران خان صاحب کے جو ہواری ہیں جو آج ان کے ساتھ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا طریقہ انصاف کی جد و جد میں کوئی رول نہیں ہے جن کا کوئی کام نہیں تھا عمران خان صاحب کے وزیراعظم بننے سے پہلے آج آپ کو ان کے ترجمان ایسے نظر آتے ہیں جن کی شکل بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو میں نے باتیں کی ہیں وہ سب کے دوا ہیں ان سب کو پتا ہے ان سب میں سے بے شمال لوگ عمران خان صاحب کو جا کے یہ باتیں کہہ چکے ہیں ان کو بتا چکے ہیں کہ بزدار کیا کر رہا ہے وہ بتا چکے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے خان صاحب نے کسی کی نہیں سنی خان صاحب یہ بتائیے کہ عثمان بزدار اور پڑا خان کے ایک بزدار بہت زیادہ ہمیں کس کے جانگیت ترین سال اور آپ سب سے زیادہ کلوز ہیں پورے پاکستان کو پتا تھا کہ جو آپ نے نئے پاکستان کے لیے میند کیا وہ سب آپ نے بتایا معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں لیکن عوام جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی بھی ایک عمران خان کے حصار میں ہے آپ کی باتیں سچی ہیں کوئی ایسے حقائق قوم کو بتائیں دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے بتایا میں جتنی باتیں کی ہیں میں نے ساری حلفن کی ہیں اور میں چیلنج کرتا ہوں جس نے ڈنائے کرنا ہو آئے میرے سامنے اور بیٹھ کے اور میرے سامنے بیٹھے اور پوری قوم کے سامنے بیٹھے میں چاہتا ہوں پورا میڈیا بیٹھے خان صاحب بیٹھے میرے سامنے اور بتائیں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں کان غلط کی ہیں کونسی بات ہے جو کہ میں نے جھوٹ کی ہے دیکھیں بھائی میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا خان صاحب کی فیملی کا میں نام نہیں لینا چاہتا خان صاحب کے گھر والوں کے بارے میں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا فرا بی بی نے یہاں پہ بہت رشوت لی ہے وہ ہر ٹھیکے میں مجود تھی وہ ہر ٹرانسفر پوسٹنگ میں مجود تھی اور وہ میرے خیال میں پاکستان سے باہر نکل گئی ہیں اور آج سے دو دن پہلے مجھے پتہ لگا ہے ابھی سورسز سے کہ وہ پاکستان چھوڑ چکی ہیں وہ بھاگ چکی ہیں ان کے حزبن بھی بھاگ چکے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہاں سے سمیٹھ کے جا چکی ہیں وہ کس کو پچھاتی رہی ہیں اس میں سے کتنا مال جاتا رہا ہے یہ آئندہ جب انویسٹیگیشنیں ہوگی سب پتہ لگ جائے گا وہ بیروکریٹ سارے یہیں پہ ہیں اور سارے موجود ہیں اور جتنی جتنی پیسے لیتے رہے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ عوام کے سامنے آ جائیں گے سب پتہ لگ جائے گا جس دن انویسٹیگیشن ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ قوم جو ہے وہ اصلی چیرہ دیکھ لیں جب آپ پرویز علی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کریں گے جن کو آپ نے پنجاب کا ڈاکو کہا تھا میں نے نہیں کہا جب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے وہ صرف پانچ سیٹوں کے لیے آپ کا نامزد ہو جائے گا اور آپ دوسروں کو بتائیں گے کہ نیا پاکستان کیسے بننا یہ نیا پاکستان بننے لگا بنیاد جس کی بنیاد پرویز علی بنائے گا ایک سو ترسی لوگوں میں سے آپ کو ایک مخلص کار کو نہیں ملا پی ٹی آئی کا ایک ایسا ساتھی نہیں ملا جس کی اوپر آپ اعتبار کر سکیں اور آپ نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو جو ہے وہ منتخب کروانا ہے پرویز علی کو صرف اس لیے کیونکہ اس کے پانچ ووٹ آپ کو چاہیے تھے ان پانچ ووٹوں میں سے بھی سالک حسین جو ہے وہ ایک خوددار باپ کا بیٹا ہے اس نے جا کے کہا کہ میں اس برے کام میں آپ کا ساتھ نہیں ہوں اور اسی طرح وہ جو ہمارے چیما صاحبہ انہوں نے بھی کہا ہے ان پہ بھی کوئی داری کا الزام لگائیں جو آپ کو ووٹ نہیں ڈال رہے وہاں پہ ہم پرویز علی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے آپ سب کو پتا بیوروکریٹس کون کون سے کام کرتے رہے ہیں تین چار بیوروکریٹس نہیں آپ کو بیرے سے زیادہ آتے ہیں یہ بھی خان صاحب نے مجھے کہا کہ تمہاری پسند نا پسند کی ویسے ہم سینٹرل پنجاب میں ہارے تو میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب لاہور میں حماد عزیز صاحب جیت گئے وہ میری ویسے جیت گئے اس کے ساتھ والا ایم اے نے ہار گیا وہ میری ویسے ہار گیا اور جو جیتا گیا وہ آپ کے ویسے جیتا گیا جو ہارتا گیا وہ میری ویسے ہارتا گیا ایک ایم پی اے جیت گیا وہ آپ کے ویسے جیت گیا جو ساتھ والا ایم پی اے ہار گیا وہ میری ویسے ہار گیا تو خدا کا خوف کریں میں نے سب سے بیسٹ کنڈیڈیٹس پوٹ کی ہے گجرہ والا میں ہم ساری سیٹیں گجرہ والا میں ہار گئے کیا وہ میری پاپولارٹی کے ووٹ لے رہے تھے وہ خان صاحب آپ کی پاپولارٹی کے ووٹ لے رہے تھے اگر کسی جگہ آپ زیادہ پاپولر تھے تو وہ ہمارا کنڈیڈیٹ جیت گیا اگر کسی جگہ آپ پاپولر کم تھے تو ہمارا کنڈیڈیٹ ہار گیا اس میں میرا کیا قصور ہے لہور میں اگر زہیر عباس صاحب ہار گئے اور ان کے چچا جو تھوکھر صاحب ہیں وہ جیت گئے تو اب زہیر عباس میری ویسے ہار گیا اور چچا جان آپ کے ویسے جیت گئے یہ کوئی انصاف تو کریں دیکھیں میں میں ابھی یہ نہیں کچھ کہہ سکتا کہ میرا آگلہ کا سیاسی لاعمل کیا ہوگا ہوگا نہیں ہوگا یہ وقت بتائے گا لیکن عمران خان صاحب کو صرف میں نے یہ باتیں نہیں کی مزدار کے بارے میں ہماری جتنی پارٹی کی قیادت سینئر قیادت ہے اور وہ سارے اس بات کے اوپر حلف دیں گے اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ یہ ساری باتیں عمران خان صاحب سے سب نے کی ہیں انڈیویجولی بھی کی ہیں الگ الگ بھی کی ہیں لیکن عمران خان صاحب پہ بزدار کی محبت اتنی تھی کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا شرازہ بکھیر دیا پارٹی کی امیج کا بیڑا گھر کر دیا یہاں پہ لوٹ سیل لگ والی لیکن انہوں نے بزدار کو نہیں اٹھایا خان صاحب نے میرے خیال میں ہر حکمران کی طرح جب کوئی شخص حکمران بن جاتا ہے تو اس کو جو پرانے دوست ہوتے ہیں وہ برے لگنے لگ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے سچی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم تو عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح تھے جس طرح دوہزہ دس میں تھے اسی طرح ہم دوہزہ اٹھارہ میں تھے پر جو دوہزہ اٹھارہ میں آئے تھے ان کے لیے عمران خان ایک وزیر آزم تھا ہمارے لیے عمران خان ہمارا لیڈر تھا اور ہم اس سے صرف وہی باتیں کرتے تھے جو اس ملک کے لیے بہتر تھی اور ہماری پارٹی کے لیے بہتر تھی لیکن جب آپ حکمران بنتے ہیں تو پھر آپ کے اتنے خوش آمدی آ جاتے ہیں کہ آپ کو جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ پھر پسند نہیں آتے کیونکہ ان کی باتیں جو ہیں اس میں خوش آمد نہیں ہوتی یہ تو سپریم کورٹ میں ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سب سے بہتر جانتی ہے وہی فیصلہ کرے گی میرا کام تو صرف پولیٹیکل رائے دینا ہے اور وہ میں نے دے دی ہے میں آپ سب کا شکریہ دا